اللہ وآلہ نے جو اللہ سے ملا دیتے چھے ربیع الاخر ارس مبارک فقیح اعظم مولانا محمد شریف کوٹلوی حنفی رحمت اللہ تعالی علی استاذ العلماء رئیس الفقہ فقیح اعظم حامی سنت ناصر ملت شیر اسلام ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی حنفی رحمت اللہ تعالی علی کی ولادت باسعادت اٹھارہ سو اکسٹھ سن عیسوی میں کوٹلی لوہران زیا کوٹ پنجاب پاکستان میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالی علی کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد حافظ عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علی کے زیر سایا ہوئی عالی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے خصوصی اسناد عطا فرما کر بیعت و خلافت سے مشرف فرمایا اور فقیح آزم کے خطاب سے نوازا استقامت کی دعا کی اور حمایت حق کی وسیعت فرمائی آپ رحمت اللہ تعالی علی نے تا حیات اسلام اور سنیت کی بے لوس خدمت کی تمامی عمر احقاق حق اور ابتال باطل میں سرف کر دی آپ سنیت کے سردار پرچمے رضا کے علم بردار انفیت کے پرچار تھے آپ مدرس و مبلغ خطیب اور شاعر و عدیب اور صاحب تصنیف تھے آپ کی تصنیفات و تعلیفات میں سے اخلاق الصالحین کے علاوہ مدلل نماز بے مثل و بے مثال ہے امام اہل سنت اس کے متعلعے سے مسرور ہوئے اور آپ کو فقیح آزم کا خطاب دیا حامی سنت ناصر ملت شہر اسلام ابو یوسف محمد شریف کوٹ لوی حنف رحمت اللہ تعالی نے نبوے سال کی عمر میں چھے ربیع آخر تیرہ سو ستر سن ہجری مطابق پندرہ جنوری انیس سو اکاون سن عیسوی کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک کوٹ لی لوہارا زیا کوٹ پنجاب پاکستان میں جامع مسجد شریفی کے قرب میں واقع ہے اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدق ہماری بے حساب مغفرت ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل